اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پرسرار نوول آتش جنزاد ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے زارہ کے جسم سے فوری طور پر اسے نکالنا ہے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے جسم پر قبضہ کر لے گا اور پھر آسانی سے وہ نہیں نکلے گا مولوی صاحب نے کہا اوکے مولوی صاحب سمیر تیزی سے کوٹیج سے نکلا مولوی صاحب کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے زارہ زارہ کہاں ہو تم سمیر اسے آوازیں دیتا ہوا لون میں آ گیا سمیر کے کانوں میں کہکوں کی آواز گنجی اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو زارہ کسی گوہ کی طرح دیوار سے چپکی ہوئی تھی زارہ؟ سمیر چیخا اس نے ہستے ہوئے مو پر ہاتھ رکھا اور کھڑکی سے اوپر والے کمرے کے اندر چلی گئی اور اشارے سے سمیر کو بلانے لگی سمیر بھاگتا ہوا اوپر والے کمرے میں کیا زارہ؟ سمیر نے کمرے میں جا کر ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ کہیں بھی نہیں تھی مجھے ڈھونڈ رہا ہے تو؟ سمیر کے کان میں اس کی بیانک آواز گنجی سمیر نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بلکل اس کے پیچھے ہی کھڑی مسکرہ رہی تھی چلے کیوں نہیں جاتے ہو تم؟ سمیر چیخا اس نے ایک نظر سمیر کو دیکھا اور پھر ہستے ہستے وہ اس کے سامنے سے غائب ہو گئی سمیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ سچ ہے چل تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا ہوں چلا جاتا ہوں لیکن اکیلا نہیں تیری اس زارہ کو لے کر اکب سے آواز آئی تو سمیر نے مڑ کر پیچھے دیکھا نہیں سمیر آگے بڑھا زارہ کھڑکی میں کھڑی ہس رہی تھی آخری بار دیدار کر لے وہ ہسی دن کی روشنی میں وہ کمزور پڑ جائے گا کیونکہ اس کی طاقتیں پہلے سے کم ہوں گی ہمیں اپنی اکل اور اللہ کی طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہوگا اور اگر اسے زارہ کے جسم سے ابھی نہیں نکالا تو یہ ہمیشہ کے لیے اس پر قبضہ کر لے گا مولوی صاحب کی باتیں سمیر کی کانوں میں گونجی سمیر نے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے زارہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے نیچے کھینچا اس کی دل خراش چیخیں کاٹیج میں گونجنے لگیں وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی سمیر نے اسے اپنے قریب کیا اور زور زور سے اس کے کان میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگا سمیر مجھے درد ہو رہا ہے مجھے چھوڑ دو سمیر زارہ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی وہ ہمیں گمراہ کرے گا لیکن ہمیں گمراہ نہیں ہونا بلکہ اسے گمراہ کرنا ہے سمیر کو مولوی صاحب کی باتیں یاد آئیں تو اس نے اپنی کلائی کا دھاگہ اتار کر زارہ کے بازو میں بان دیا زارہ تم ٹھیک ہو نا سمیر نے اپنی گریب ڈھیلی کر دی اور وہ ہستے ہوئے اس سے دور ہوئی سمیر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا اسے مسکراتا دیکھ کر وہ الچ کر اسے دیکھنے لگی اور پھر اسے اپنے جسم میں جلن کا حساس ہونے لگا اس کی نظر جب بازو پر پڑی تو وہ غصے سے سمیر کو گھورنے لگی اب اس کی چیخیں کارٹیج میں گونج رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے جسم سے نکلا اور ہوا میں کہیں غائب ہو گیا زارہ فرش پر گر گئی سمیر دوڑ کر اس کے پاز گیا اور اسے بازو میں اٹھا کر نیچے چلا آیا سمیر نے زارہ کو بیٹ پر لٹا دیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا سمیر مولوی صاحب کی آواز پر سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا دیکھئے زارہ کو یہ ٹھیک تو ہے نا مولوی صاحب سمیر ہم جا رہی ہیں واجد نے کہا مطلب سمیر علج گیا وہ بہت طاقتور ہے سمیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تمہیں جو کرنا ہے خود کرنا ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا مولوی صاحب نے اس سے نظریں چُراتے ہوئے کہا لیکن مولوی صاحب سمیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہمیں جانا ہے واجد نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا مولوی صاحب سمیر نے ایک امید سے ان کی طرف دیکھا لیکن وہ بھی نظریں جھکاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے ان کے جاتے ہی کارٹیج میں آتش کے کہکے بلند ہوئے سمیر بیٹ پر سر پکڑ کر بیٹ گیا سمیر زارہ سر تھام کر اٹھی زارہ زارہ کی آواز پر سمیر نے مڑ کر پیچھے دیکھا سمیر امی کہاں ہے زارہ نے اٹھتے ہی ماں کے بارے میں پوچھا وہ سمیر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ کسی کے گنگنانے کی آواز آنے لگی زارہ چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا سمیر نے گھبراتے ہوئے کہا اور زارہ کو چھپا کر خود بیٹ کے نیچے آ کر چھپ گیا زارہ زارہ بیٹا سکینہ بیگم کے روپ میں وہ زارہ کو آوازیں دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا سمیر اب کی بار وہ زارہ کی آواز میں بولا سمیر مو پر ہاتھ رکھے بیٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا دھون لیا وہ بیٹ کے نیچے جھانکتا ہوا ہس کر بولا سمیر نے خوف سے آنکھیں بند کر لی ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے بیٹ کو اٹھایا اور واپس فرش پر پٹک دیا زارہ کہا ہے سمیر خاموش رہا اس نے غصے سے سمیر کو دھکا دیا سمیر فرش پر گر گیا وہ غصے سے اپنے ارد کرد نظریں دڑانے لگا زارہ کہاں ہو تم اب کی بار وہ سمیر کی آواز میں زارہ کو بلانے لگا زارہ بیٹا مجھے بچا لو یہ مجھے مار دے گا اب وہ روتے ہوئے سکینہ بیگم کی آواز میں بولا سمیر خوفزدہ سا اسے دیکھ رہا تھا جو پل میں ہی آوازیں بدل کر اسے بلا رہا تھا پلیز پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز وہ سمیر کی آواز میں چیخیں مارتا ہوا مسکرا مسکرا کر سمیر کو دیکھ رہا تھا میں یہاں ہوں زارہ پردے کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گئی سارہ تم کیوں باہر آئی ہو سمیر چیخا اس نے مسکراتے ہوئے سمیر کو دیکھا اور زارہ کی طرف بڑھنے لگا زارہ ہٹ جو وہاں سے سمیر چیخا I'm sorry سمیر سب میری وجہ سے ہو رہا ہے نا زارہ روتے ہوئے سمیر کو دیکھنے لگی زارہ پلیز ہٹو وہاں سے سمیر چیخنے لگا وہ چہرے پر پرسرار مسکراہت سجائے زارہ کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے لگا تھا کہ تلاوت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی وہ غصے سے پیچھے مڑا تو سامنے واجد اور مولوی صاحب کھڑے تھے ہمیں اسے گمراہ کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں ایک پلان بنانا ہے ہم اسے ایسا ظاہر کریں گے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن ہم کریں گے اور اچانک سے جب وہ ہمیں دیکھے گا تو کوئی غلطی ضرور کرے گا اور اس کی وہ غلطی ہمیں مددکار ثابت ہوگی سمیر مولوی صاحب کو دیکھ کر رات ہونے والی گفتگو کو یاد کرنے لگا تو گیا نہیں مولوی میں تجھے بھیجنے آیا ہوں چل ایک معایدہ کرتے ہیں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے آزاد کر دوں گا اگر تُو نے اس بچی کی جان چھوڑ دی اور وعدہ کیا کے آئندہ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا لیکن اگر تُو نے اس کی جان نہیں چھوڑی تو میں اللہ کے حکم سے تجھے راک کر دوں گا تو اس جہاں میں بھی جلے گا اور اس جہاں میں بھی تیری سخت پکڑ ہوگی اب فیصلہ تیرا ہے تو کیا چاہتا ہے آزادی یا پھر زندگی بھر کی قید اور آخرت میں بھی سخت سزا مولوی صاحب سختی سے بولے وہ خصے سے انہیں گھورنے لگا اور واپس مرتے ہوئے قدم زارہ کی جانب بھڑا دیئے افسوس ہوا کہ تیری خواہش ایک قیدی بن کر رہنے کی ہے مولوی صاحب نے سمیر اور واجد کو اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پڑھائی شروع کر دی واجد بھی پڑھتا ہوا پردے کی جانب بھڑنے لگا وہ عجیب نظروں سے زارہ کو گھورتے ہوئے قدم اس کی جانب بھڑا رہا تھا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا انہوں نے سوچا تھا جیسے ہی زارہ اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا ویسے ہی سمیر نے زارہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور واجد نے پردہ ہٹا دیا سامنے آئینہ دیکھ کر آتش کی چیخ نکل گئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مولوی صاحب بلکل اس کے پیچھے کھڑے تھے انہوں نے تذبی اس کے ماتھے پر رکھ دی اور اس کی دل خراش چیخیں کارٹیج میں بلند ہو گئیں ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ آئینے کے اندر چلا گیا یہ فیصلہ تیرا ہی تھا انہوں نے آئینے میں قید آتش کو دیکھتے ہوئے کہا سمیر امی کہاں ہے آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے کہ امی کہاں ہے زارہ کی حالت تھوڑی سمبلی تو اسے سکینہ بیگم کا خیال آیا وہ اب نہیں رہی زارہ کیا سمیر کیا کہہ رہے ہیں آپ سچ کہہ رہا ہوں وہ چلی گئی ہمیں چھوڑ کر سمیر ایسا نہیں ہو سکتا تم نے تو کہا تھا کہ امی گھر چلی گئی ہے پلیز مجھے سچ بتاؤ ایک بار کہہ دو کہ وہ زندہ ہے سمیر پلیز ہمیں ان کی لاش ملی تھی زارہ اس نے انہیں مار دیا زارہ نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا ایم سوری زارہ اگر میں تمہاری باتوں پر یقین کر لیتا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا سمیر نے شرمندگی سے کہا زارہ نے روتے ہوئے سر اس کے ہاتھوں پر گرا دیا اب کیسا فیل کر رہی ہو بیٹا مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا بہتر مولوی صاحب سمیر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے ہماری بہت مدد کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بیٹا اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں آخر انسان ہی انسان کے کام آتا ہے نا اچھا بیٹا میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو جی جی ضرور میں برا نہیں مناؤں گی آپ میرے بڑے ہیں مولوی صاحب بیٹا عورت اللہ کی یہ خوبصورت تخلیق ہے اسے اللہ تعالی نے سات پردوں میں بنایا ہے اور اس کی خوبصورتی پر حق صرف اس کے شہر کو دیا ہے ہر لڑکی کی طرح تم بھی اسلام کی شہزاتی ہو تو پھر دھیان رکھنا آگے کہیں بھی جاتے ہوئے کیونکہ شہزاتیاں ہر کہیں نہیں جاتی آپ جانتی ہو جب ایک عورت کے سر سے دوبٹہ سے رکھتا ہے تو ساتھی رحمت کے فرشتے اس سے کنارہ کر لیتے ہیں جب کوئی شیطان جن اسے دیکھ لیتا ہے تو اس کی خوبصورتی کا اثیر ہو جاتا ہے اور جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتے اس عورت کی ان جنوں سے شیطانوں سے حفاظت کرتے ہیں لیکن جب اس کے سر پر دوبٹہ نہیں ہوتا تو فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں اور پھر جن اس عورت پر قبضہ کر لیتے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں دیکھا جائے تو ہر ایک چیز میں حکمت ظاہر ہے اسی طرح جو نماز پڑے قرآن پاک پڑے اللہ کا ذکر کرے اس کے پاس جن چاہ کر بھی نہیں آ پاتا اس لیے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کو دو اور ایک اور بات کہیں بھی بال کھول کر یا پھر خوشبو لگا کر مچ جاؤ کوئی آواز آئے کچھ محسوس ہو تو صرف اللہ کو یاد کرنا اس چیز کا اثر ضرور ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اس واقعے کو اب اپنی آزمائش سمجھو بیٹا آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں اب تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ وہ تمام بری چیزوں کو تم سے دور کر دے گا اللہ کے احکام کو نہ جھٹلاو وہ جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے اس نے پردے کا حکم دیا ہے وہ بھی کچھ سوچ کر دیا ہے پردے میں رہنے سے تم برے انسانوں سے اور برے جنات سے دونوں سے محفوظ رہو گی امید کرتا ہوں میری باتیں سمجھ آئیں ہوں گی اور کوئی بات لگی ہو بری تو بیٹا معذرت آپ نے جو کہا سچ کہا ہے مولوی صاحب بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے اور مجھے کچھ برا نہیں لگا بلکہ اچھا لگا ہے کہ آپ نے مجھے سمجھایا خوش رہو بیٹا مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا زارہ تم نے سب سامان لے لیا نا جی گوٹ چلو پھر سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کارٹیج سے باہر آ گیا زارہ کو کارٹیج کے باہر چھوڑ کر وہ سرود بیگم کے گھر کی طرف مڑا اسلام علیکم یہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ کو دے دوں سرود بیگم نے دروازہ کھولا تو سمیر نے سلام کرتے ہوئے آئینہ ان کی جانی پڑھایا والیکم السلام پر یہ مجھے کیوں دینے کا کہا انہوں نے آئینہ تھامتے ہوئے کہا میرا خیال ہے یہ آپ بہتر جانتی ہے اب میں چلتا ہوں سوچتے ہوئے انہوں نے آئینہ لا کر اپنے گھر کے لون میں دفن کر دیا زارہ کارٹیج کے باہر کھڑی باہر سے کارٹیج کو دیکھ رہی تھی ماضی اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا چلیں زارہ سمیر نے پیچھے سے آتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تو زارہ ڈر گئی میں ہوں سمیر زارہ کی سانسیں بہال ہوئیں زارہ اور سمیر کار میں بیٹھ گئے اور اپنے ایک نئے سفر کے لیے نکل گئے زارہ کھڑکی سے دور جاتے اس کارٹیج کو دیکھ رہی تھی جس نے اس سے اس کی خوشیاں چھین لی تھی اس کی کل کائنات اس کی ماں کو چھین لیا تھا چند ماہ بعد کیا سوچ رہی ہو زارہ سمیر نے زارہ کو دیکھا جو ننی شفا کو گود ملیے سوچوں میں گم بیٹھی تھی سوچ رہی ہوں اگر امی ہوتی تو کہتی کہ شفا بلکل زارہ کی طرح ہے لیکن رو مت ان کے لیے تم مغفرت کی دعا کیا کرو اللہ نے انہیں اتنی جلدی کیوں بلالیا سمیر زارہ کا زب ٹوٹ کیا زارہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی جب کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے دیتا بھی ہے انہوں نے خالہ کو ہم سے لیا ہے تو بدلے میں شفا کو بھی تو ہماری جھولی میں ڈالا ہے نا سمیر نے گلابی گالوں والی شفا کو گود ملیا زارہ نے شفا کو دیکھا اور گہری سانس لی اب رونا مت اور جب بھی خالہ کی یاد آئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا زارہ نے ازوات میں سر ہلایا اور اس کے کندے پر سلٹکا دیا سمیر نے شفا کو زارہ کی گود میں دیا اور اسے اپنے بازوں کے حسار میں لے لیا زارہ نے مسکراتے ہوئے شفا کا سر جمع سمیر ان دونوں کو مسکراتا دیکھ کر پرسکون ہو گیا سمیر نے شکراتا دیا